اعوذ باللہ جنہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقتطم اللسان یفقہ قولی دعوت اور اس کے فضائل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمارے لئے ان راستوں پر بیٹھنا ضروری ہے ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ راستے کے کیا حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھنا تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہچانے سے باز رہنا سلام کا جواب دینا نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا مخاری کیاتیس فائدہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں اس لئے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی اور دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائع کشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لئے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں اگر آپس میں کوئی رنجش ہوتی ہے تو وہیں صلح صفائی کر لیتے ہیں مظاہر حق یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطافتا یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار محتاج ہم کی مدد فرماؤں یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرماؤں یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے یا اللہ اپنے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے برحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم